بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آج کی دو بڑی اہم ڈیویلمنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک وزیراعظم سے جناب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں اور دوسرا وزیراعظم کا قوم سے خطاب ہے جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم بھی بڑی پر اعتماد نظر آ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ امران خان پر اعتماد نظر آ رہے ہیں وزیراعظم جناب امران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امیس صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی اور کرپشن کے خلاف جو مہم ہے جو امران خان کا نظریہ ہے اس کو تقویت دینے کے لیے جدو جہد کی جائے گی وزیراعظم امران خان اس بارے میں بالکل کلیر ہیں کہ کرپشن کے خلاف وہ آخری دم تک لڑیں گے اور یہی انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہا ہے وزیراعظم اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان آج ہونے والی ملاقات سے ایک تاثر یہ بھی ضرور پیدا ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں اور وزیراعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے انہیں بھی اعتماد میں لیا ہے اور جو پی ڈی ایم کے قیادت جو ہے جو بغلیں بجا رہی تھی اور آج ان کا اعتماد جو ہے وہ بہت ہائی تھا اس حوالے سے بھی وزیراعظم نے ان کو بتایا اور پھر جو خطاب کیا ہے وہ وزیراعظم کے اعتماد کا آئینہ دار ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں جو سب سے اہم اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں بھی چلا جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں ایک بات کا اعلان کیے دیتا ہوں اور یہ واضح کیے دیتا ہوں پی ڈی ایم کی قیادت پہ کہ میں اپوزیشن میں ہوں یا اسمبلی میں ہوں یا میں اسمبلی سے باہر ہوں قومی لٹیروں کو میں نہیں چھوڑوں گا لہٰذا وزیراعظم کے اس اعلان کے بعد یہ ایک اس کو اعلان جانگی سمجھا گیا ہے کہ وزیراعظم جس پوزیشن میں بھی ہوں گے چونکہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کو کس طرح سڑکوں پہ لائے جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور قومی دولت کس طرح واپس لی جاتی ہے یہ بھی میں کر کے دخاؤں گا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ وہ ہفتہ کو اعتماد کا ووٹ لیں گے ایوان سے اور اگر ایوان نے ان پہ اعتماد نہ کیا انہوں نے اپنے ممران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی قیادت نہ کروں میں وزیراعظم نہ رہوں تو بلا شبہ آپ ہاتھ کڑے کر کے مجھ پہ اعتماد کریں اور میں اپنا عوضہ چھوڑ دوں گا پھر انہوں نے مخاطب کیا پوزیشن کو کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے اس کرسی سے یہ اس اقتدار سے بہت پیار ہے تو یہ آپ کی بھول ہے مجھے اس سے کوئی پیار نہیں لیکن عوام کے لیے جدو جہد جاری رکھوں گا اور میں ملک میں قانون کی بالا دستی قوم کی بالا دستی کے لیے اپنی جدو جہد نہیں چھوڑوں گا بے شک ایوان میں رہوں یا نہ رہوں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں یہ وزیراعظم کا پوزیشن کے لیے پیغام تھا لیکن وزیراعظم نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پہ بھی چڑھائی کی وزیراعظم نے براہ راست الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں کئی ماہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کرپشن ہوگی یہ رشوت ہوگی تو پھر جب ملک کی لیڈرشپ پیسے دے گی ایسے لوگوں کو پیسے دے گی جو ملک کی قیدت کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے وزیراعظم بننا ہوتا ہے جنہوں نے وزیراعلا بننا ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا کام شفاف الیکشن کا انعقاد تھا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی وزیراعظم نے سوال اٹھایا کیا ہمارا الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ پندرہ سو بیل پیپر ایسے تیار کرتا جن سے یہ نشاندہ ہی ہو جاتی کہ کس نے اپنے زمیر کا سعودہ کیا ہے پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ کرپشن کرے گی کرپشن کے ذریعے سینٹر بنیں گے تو پھر پٹواری اور تھانے دار کو کرپشن سے کیسے روکا جا سکتا ہے جناب وزیراعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے ویڈیو بھی سامنے آئی اور قبل از وقت یہ ویڈیو اور آڈیو سامنے آئی لیکن الیکشن کمیشن سوتا رہا اس نے کوئی اقدامات نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ کرپشن ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک سیٹ جیتنے کے بعد اس نے مارکہ فتح کر لیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہم اتنی ہی سیٹیں جیت رہے تھے اور ہم سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرے ہیں لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ میوج پر آپ عدم اعتماد کی تلوار لٹکائیں گے اس لیے میں نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے جناب وزیراعظم نے دو ٹوک انداز میں اپوزیشن پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ ہر حال میں قوم کی لوٹی گئی دولت کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے پھر وزیراعظم نے پاکستان کے میڈیا کو بھی حدف تنقید بنایا انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے سینئر میڈیا پرسنز عدالت میں گئے کہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے وزیراعظم نے کہا کہ جن لوگوں نے عدالت میں یہ درخواد دی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نیلسن منڈیلا کے لیے گئے ہیں کہ نیلسن منڈیلا قوم سے خطاب کرے گا حالانکہ نواز شریف وہ شخص ہے جس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے پیسے لوٹ کے اس نے باہر جدادیں بنائی اور اس شخص کے لیے میڈیا کے لوگوں کا عدالت میں جانا قابل شرم ہے وزیراعظم نے میڈیا کے ان لوگوں پر تنقید کی جنہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ نواز شریف کو تقریر کی اجازت دی جائے اس میں بڑے بڑے کلگی والے صحافی موجود تھے اور سوشل میڈیا پر جب ان پر تنقید ہوئی تھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے وزیراعظم نے ایک بار پھر اپنے لفاظ دورائے اور یہ کہا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اربوں روپیہ چوری کرنے والے عیاشی کر رہے ہیں ووٹروں کی خریدوں فروخت کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں لیکن بہت چوری کرنے والے چھوٹے موٹے چور جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں تو اکثر چور ایسے ہیں جنہوں نے مجبوری کی وجہ سے چوری کی کچھ پروفیشنل چور بھی ہوں گے لیکن پھر بھی انہوں نے ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا لٹیروں نے نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ میری جنگ اس لیے ہے کہ ملک میں قانون اور انصاف کی بالا دستی کر کے بڑے لٹیروں کو قانون کے سامنے جواب دیکھ کیا جائے اور میں پچی سال سے اپنی جدو جہد میں لگا ہوں اور میں اس جدو جہد سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گا حالانکہ جنرل پرویز مشرف کے پاس کلی طاقت تھی ان کے پاس قانون بھی تھا اکثریت بھی تھی عدالتیں بھی تھی لیکن وہ ان طاقتور اپوزیشن کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے بلیک میل ہو گئے تھے اور انہوں نے انہیں این آر او دی دی تھا وزیراعظم نے ایک بار پھر کہا کہ وہ انہیں این آر او نہیں دیں گے قانون کے سامنے لائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اگر کسی نے محور خلاف ووٹ دیا تو وہ اس کی عزت کریں گے کیونکہ اس کا یہ جمہوری حق ہے لہٰذا اوان میں ہاتھ کھڑے کر کے اعتماد کا اظہار کیا جائے گا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق تھا ہے اور ہم یہی بھی چاہتے تھے کہ سینٹ کے الیکشن بھی اسی طریقے سے ہوں اور سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن آپ کو راستہ بھی دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں دا کرنے کی بجائے غفلت برتی جس سے پوری قوم کا نقصان ہوا گیا تھا حالانکہ سپریم کورڈ نے اس کو کہا تھا کہ سویس بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ جو ہے آصف علی زرداری کا اسے واپس لائے جائے لیکن اس نے ایک شخص سے وفاداری کے لیے قوم سے وفاداری نہیں نبائی تھی اور خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا وزیراعظم نے کہا کہ میں ان سب لٹیرم کو قانون کے سامنے جواب دے کروں گا بازے رہے کہ وزیراعظم کا یہ اعلان اس وقت سے جب وہ اپوزیشن میں تھے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہ لوٹا گیا پیسہ واپس نہیں لاسکے اگرچہ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے جو سویس بینکوں میں نو دس ارب رپے پڑے ہوئے ہیں ان سے سکول بن سکتے ہیں سڑکیں بن سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پیسہ تو ہمارے پاس بھی موجود ہے اگر اس لوٹ مار کو یہی پہ روک دیا جائے پھر بھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب عمران خان کی اپنی حکومت میں بھی کرپشن نہیں روکی جا سکی جس کی وجہ سے عام آدمی کو مہنگائی کا سامنا ہے پریشانی کا سامنا ہے اگرچہ وزیراعظم نے اپنے خطاب پہ اس حوالے سے بھی روچنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ہم نے بے شمار کرزے واپس کی ہیں اور یہ وہ کرزے تھے جو سابقہ حکمرانوں نے لیے تھے اور ہم اتار رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر تھوڑا اوپر گیا تھا لیکن آپ ڈالر نیچے آ رہا وزیراعظم نے کہا کہ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ چوروں اور ڈاکوں کے خلاب میں اکیلہ لڑتا رہوں یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے لہٰذا قانون کی بالا دستی کے لیے پوری قوم کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اقتدار میں رہ کے ہی قانون کی بالا دستی کے لیے لڑوں ہم اقتدار کے بغیر بھی قانون کی بالا دستی کے لیے لڑ سکتے ہیں تو ناظرین وزیراعظم جناب عمران خان کا آج کا قوم سے خطاب اور پھر اس سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمیز سے ملاقات جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کا اعتماد بڑھ چکا ہے ان کا مرال ہائی ہے لیکن دوسری طرف اپوزیشن کا مرال بھی ہائی ہے اور بلاول نے یہندیہ دیا ہے کہ ان کا اگلا جو مارکہ ہے اگلا جو مورچہ ہے وہ پنجاب ہے وہ پنجاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ سینٹ کے حالی الیکشن سے عمران خان نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا کم از کم وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انہیں راضی بھی رکھیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ